Welcome back friends دوستو آج پھر میں آپ کے لئے ایک اور زبردست ویڈیو لے کر آیا ہوں یہاں پر جو market کے analysis ہے وہ بھی ہم کر لیں گے اس کے علاوہ دو چار ایسے airdrops ہیں جو کہ announce ہو چکے ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ eligible ہیں تو آپ ان کو کس طریقے سے claim کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ میں آپ کے لئے دو ایسے نئے platforms لے کر آیا ہوں جن کو آپ ابھی use کر سکتے ہیں آنے والے time میں ان کا بھی airdrop ہو سکتا ہے ابھی جن کا airdrop ہوا ہے اسی سے related ہے ان کا project project live ہے بلکل working میں ہے تو ہم یہ expect کر سکتے ہیں کہ ان کا بھی airdrop آنے والے time میں ہو سکتا ہے ان کو کس طریقے سے use کرنا ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے ویڈیو آپ کو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ساری چیزیں صحیح سے سمجھ میں آ سکیں تو چلی دوستو start کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں بٹی سی کی کیونکہ بٹی سی جو ہے یہاں پر main driver ہے جس طریقے سے بٹی سی react کرے گا market کا جو sentiment ہے وہ اسی direction میں چلنا ہے start ہو جائے گا تو یہ جو chart ابھی آپ اپنی screen کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ basically بٹی سی کا weekly chart ہے تو اس chart کو اگر ہم analyze کریں تو ہمیں simple سی ایک چیز دکھائی دے رہی ہے اگر ہم اس کو zoom out کر لیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پچھلا ہمارے پاس resistance تھا وہ اب act کر رہا ہے as a support تو یہاں پر simple words میں یہ جو chart ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ابھی یہاں پر کسی قسم کی کوئی بھی bearish sign نہیں ہے market چلتی اسی طریقے سے تھوڑا سا یہاں پر correction آیا ہے لوگ جو ہے بھول چکے تھے کہ market نیچے بھی آتی ہے تو market تھوڑا سا جب نیچے آئی تو ان کو لگا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ٹھیک ہے دوستو تو یہ market کے کچھ powerful tools ہیں market کیا کرتی ہے آپ کو جو ہے بالکل بھولا دیتی ہے اب market پچھلے کچھ time سے اتنا اوپر جا رہی تھی کہ لوگ بھول گئے تھے کہ یہاں پر corrections بھی آتی ہیں market نیچے بھی جاتی ہے یہاں پر صرف اور صرف 15 سے 20% کا correction آیا ہے لوگوں کی جان نکل گئی ہے لیکن ہمیشہ کی طرح میں صرف اور صرف یہ کہوں گا کہ یہاں پر problem صرف انہی کو ہوتی ہے جو کہ leverage کے اوپر ہوتے ہیں جو کہ margin کے اوپر ہوتے ہیں جو کہ spot trading کرتے ہیں ان کو کسی قسم کی کوئی زیادہ problem نہیں ہوتی جو کہ leverage trading میں ہوتے ہیں ان کی جو positions ہیں وہ liquidate ہونے کا ایک خطرہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں تو اسی لئے میں آپ کو یہاں پر دوبارہ سے ایک بار rewind کروا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو جو ہے spot trading میں پہلے expert ہونا ہے فیلحال کے لیے آپ کو leverage margin future ان چیزوں کے اندر نہیں گسنا کیونکہ اگر spot trading میں expertise حاصل کرنے سے پہلے آپ margin کے اندر چلے گئے leverage کے اندر چلے گئے یا future کے اندر چلے گئے تو آپ جو ہے loss کر کے ہی رہیں گے اگر ہم بات کریں chart کی تو chart کیا کہہ رہا ہے chart simple لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ 60 سے لے کر 58,000 کا جو level ہے وہ اس کا پہلا support ہے اگر یہ اس کو break کرتا ہے break کرنے کا مطلب ہے کہ اس کے نیچے اس کو close کرنا ہے اگر یہ اس کے نیچے یہاں پر close کرتا ہے تو پھر یہ جو ہے directly نیچے جا سکتا ہے 53,000 کے around جہاں دوستو یہ 53,000 کے around بھی جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے condition کیا ہے کہ پہلے اس کو 58,000 سے نیچے close کرنا پڑے گا جب تک یہ 58,000 سے نیچے close نہیں کرتا تب تک جو ہے ہم bullish ہیں اور یہاں سے جو ہے bounce کا expect کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ 58,000 کا level hold نہیں کرتا اور daily chart کے اوپر یہ close کرتا ہے 58,000 سے نیچے تو پھر آپ کا next level جو ہے 52,000 سے 53,000 کے around چلا جائے گا ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر جو ہے یہ فوراں سے چلا جائے ہو سکتا ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی zigzag moment دکھاتے ہوئے جائے مطلب کہ تھوڑا time لگا کے وہاں پر پہنچے جلدی بھی جا سکتا ہے دیر سے بھی جا سکتا ہے وہ اس کے اپنے طریقے ہیں لیکن اس کا جو next level ہوگا وہ 52,000 سے 53,000 ہوگا تو یہ دوستو market کی short analysis تھی امید یہ analysis آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم بات کر لیتے ہیں air drops کی سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پیرا swap کی ہم نے expect کیا تھا کہ یہ air drop کر سکتے ہیں انہوں نے air drop کر لیا ہے 5 سے 20,000$ کا لوگوں کو یہاں پر profit ہوا ہے کیونکہ یہاں پر جو tokens ملے ہیں ان کی quantity بہت زیادہ ہے کسی کو 7,000 token ملے ہیں کسی کو 10,000 token ملے ہیں کسی کو 8,000 token ملے ہیں اور اگر آپ token کی value دیکھیں تو ابھی بھی یہاں پر اتنے بڑے dump آنے کے بعد بھی اس کی value جو ہے 1$ کے around چل رہی ہے یہ 2$ کے around بھی گیا تھا تو مطلب کہ اچھا خاصا لوگوں کو یہاں پر profit ہوا ہے air drop کا جو criteria تھا وہ ان کا تھوڑا سا different تھا یہاں پر انہوں نے جو ہے active users کو air drop دیا ہے میں نے ان کے exchange کو کافی بار use کیا تھا لیکن میں eligible نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے کچھ ایسی سی شرطیں رکھی تھی جس کی وجہ سے میں out ہو گیا جیسے کہ ایک condition یہ تھی کہ اگر آپ کے پاس دو wallet ہیں ایک wallet سے دوسرے wallet پر funds گئے اور دونوں wallet نے جو ہے پیرا سواپ کو use کیا ہوا ہے تو انہوں نے ان دونوں کو out کر دیا کیونکہ یہ سمجھ گئے کہ یہ same بندہ ہے الگ الگ wallet use کر رہا ہے air drop لینے کے لیے تقریباً 1 ملین لوگوں نے جو ہے ان کا exchange use کیا تھا جس میں سے 20,000 لوگوں کو انہوں نے air drop دیا ہے انہوں نے بہت زیادہ strict conditions رکھی ہیں اب یہ ان کا صحیح فیصلہ تھا یا غلط فیصلہ تھا وہ تو آنے والا time ہی بتائے گا لیکن فیلال کے لیے آپ token کی price دیکھ سکتے ہیں جن کو بھی air drop ملا ہے میں ان کے لیے بہت زیادہ خوش ہوں ان سب کو جو ہے congratulations congratulations آپ کو simply کیا کرنا ہے کہ ان کے ویب سائٹ کے اوپر چلے جانا ہے ان کی ویب سائٹ کی لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ کا جو wallet address ہے اس کو یہاں سے connect کر لینا اور یہاں پر جو network ہے وہ آپ کو ethereum select کر کے رکھنا ہے اگر آپ eligible ہوں گے تو automatic یہاں پر آپ کے سامنے ایک pop up آ جائے گا اس میں لکھا ہوگا کہ آپ اپنے tokens کو claim کریں میں یہاں پر eligible نہیں ہوں تو یہاں پر کسی قسم کا کوئی pop up نہیں آرہا جو eligible ہوگا اس کے جو ہے automatic pop up آ جائے گا اس کو جو ہے claim کرنا پڑے گا ایک چھوٹی سی transaction کرنی پڑے گی 100-200$ جو ہے اس کی فیس ہو سکتی ہے لیکن جو profit ہے وہ بہت زیادہ ہے next ہم بات کر لیتے ہیں ethereum name service کی ان کا بھی airdrop ہوا ہے یہاں پر بھی کم سے کم 50 token جو ہے لوگوں کو ملے ہیں token کی price آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً 80 سے 90$ کو یہ hit کر کے already آ چکا ہے مطلب کہ یہاں پر بھی 4 سے 5000$ کا آرام سے profit ہوا ہے جن بھی دوستوں نے history میں کوئی بھی domain name ان کا purchase کر کے رکھا تھا تو وہ جو ہے eligible ہے آپ کو simply کیا کرنا ہے کہ ان کے website کے اوپر چلے جانا ہے یہاں پر آپ کو claim کا option دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو اس قسم کا ایک page open ہو جائے گا تھوڑا سا آپ کو scroll down کرنا ہے یہاں پر claim ENS domain کے option آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پر آپ کو click کرنا ہے ایک اور page آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں پر آپ کا جو wallet address ہے وہ آپ کو connect کر لینا ہے جیسے آپ wallet address connect کریں گے تو اگر آپ نے ان کا domain پہلے کبھی لے کے رکھا ہوا ہے تو یہاں پر آپ کو tokens جو ہے دکھ جائیں گے claim کرنے کے لیے آپ اپنے tokens کو claim کر سکتے ہیں وہی بات ہے یہاں پر بھی فیس لگے گی سو دو سو ڈولر کی فیس ہو سکتی ہے لیکن جو profit ہے وہ زیادہ ہے تو جن کو یہ ائر ڈروپ ملا ہے I am very glad for them مجھے یہ ائر ڈروپ نہیں ملا کیونکہ میں نے جو ہے ان کا domain کبھی purchase کر کے نہیں رکھا لیکن ابھی جو دو نئے platform میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں وہ اسی سے related ہیں مطلب کہ یہ جو name domain کا جو ہے ایک ائر ڈروپ ہوا ہے دوسرا جو ہے پیرا سواپ کا ائر ڈروپ ہوا ہے تو اسی قسم کے دو الگ platform سے وہ آپ کو use کرنے ہیں کیونکہ ان دونوں نے اگر ائر ڈروپ کیا ہے تو وہ بھی ائر ڈروپ کر سکتے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ائر ڈروپ کو ہم discuss کر لیتے ہیں یہاں پر ہم بات کر لیتے ہیں TNS کی مطلب کہ تیرا نیم سرویس یہ جو ہمارے پاس تھا ایتھیریم نیم سرویس تھا یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں تیرا نیم سرویس کی یہ جو ENA سے بیسیکلی ایتھیریم کے اوپر رننگ ہے یہ ان کا پروجیکٹ ہے لیکن یہ جو TNS ہے بیسیکلی لونہ ٹوکن کے اوپر رننگ ہے یہاں پر لونہ ٹوکن کی آپ پرائس دیکھ سکتے ہیں اور اس کی رینکنگ بھی دیکھ سکتے ہیں 13 رینک کے اوپر یہ آتا ہے مطلب کہ تیرہ نمبر پر یہ سب سے بڑا کرپٹو کرنسی ہے تو بہت بڑا یہ ایکو سسٹم ہے تو یہاں پر بھی اگر ائرڈروپ ہوتا ہے تو بہت اچھا پروفٹ ہو سکتا ہے تو یہ جو TNS ہے اس کو آپ کس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کے اوپر میں بھی بات کروں گا یہاں پر فیس بھی بہت زیادہ کم ہے لیکن میں دوسرے پلیٹ فارم کی بھی بات کر لیتا ہوں دوسرا جو آج کا ہمارا پلیٹ فارم ہے وہ ہے تیرا سواپ جس طریقے سے ایتھریم کے اوپر یونی سواپ ہے جو کہ ایتھریم کے ٹوکنز کو ٹریٹ کرتا ہے اسی طریقے سے لونہ کے اوپر تیرا سواپ ہے تو اس کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں پیرا سواپ کے ساتھ اس کو آپ کمپیر کر سکتے ہیں یونی سواپ کے ساتھ لیکن یہ جو ہے ایتھریم کے اوپر نہیں ہے یہ جو ہے تیرا کے اوپر ہے جتنا بڑا ایکو سسٹم ہوتا ہے ان کا جو پروجیکٹ ہوتا ہے ان کا جو ٹوکن ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ سکسیسفل ہوتا ہے اب کیونکہ ایتھریم جو ہے ایک بہت بڑا ایکو سسٹم ہے تو جو پلیٹفارم ایتھریم کے اوپر ہیں اگر وہ اپنا ٹوکن لے کے آتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں یہاں پر یہ جو ہمارے پاس ایکو سسٹم ہے تیرا کا ایکو سسٹم ہے یہ بھی کافی بڑا ہے لیکن ایتھریم جتنا بڑا تو بالکل بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی اچھا کسا پروفٹ ہو سکتا ہے اب یہ جو دو پلیٹ فارمز ہیں جو کہ تیرا کے اوپر ہیں ان کو یوز کرنے کے لیے آپ کو تیرا ٹوکن چاہیے ہوگا یہ آپ کو بائننس سے بھی مل جائے گا کوکوین سے بھی مل جائے گا لیکن بائننس سے اگر آپ ویڈراؤ کریں گے تو کم سے کم آپ وہ 5 تیرا ٹوکنز جو ہے ویڈراؤ کرنے پڑیں گے اس سے کم جو ہے آپ ویڈراؤ نہیں کر سکتے اگر آپ کوکوین سے ویڈراؤ کریں گے تو وہاں سے آپ ایک ٹوکن کو بھی ویڈراؤ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کے پاس ایک تیرا ٹوکن بھی ہے تو آپ ان دونوں پلیٹ فارم کو یوز کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ایرڈروپ ہو تو وہاں پر آپ کو اچھا کسا پروفٹ ہو سکتا ہے لیکن یہ جو تیرا ٹوکنز ہیں یہ آپ کو ویڈراؤ کرنے پڑیں گے دی سنٹرلائز وولٹ میں اور ان کا جو دی سنٹرلائز وولٹ ہے آپ موبائل کے ذریعے بھی یوز کر سکتے ہیں پی سی کی ذریعے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو سمپلی کیا کرنا ہے کہ اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں پر جیسے آپ کنیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ سے آپشنز پوچھے گا کہ بھئی آپ جو ہے تیرا اسٹیشن کا ایکسٹینشن لگانا چاہتے ہیں یا اگر آپ موبائل کے ذریعے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرنی پڑے گی تو فیلحال میں جو ہے پی سی کے ذریعے یہاں پر یوز کر رہا ہوں تو میں ایکسٹینشن کو کلک کر دیتا ہوں جیسے ہی میں ایکسٹینشن کو کلک کروں گا تو یہ ایکسٹینشن میرے سامنے آ جائے گی بلکل میٹا ماس کی طرح یہ کام کرتا ہے اسی طریقے سے آپ کو اس کو انسٹال کرنا ہے آپ کو سمپلی ایڈ ٹو کریوم کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پر کلک کریں گے تو یہ آپ سے پہلے پرمیشن مانگے گا یہاں پر آپ کو ایڈ ایکسٹینشن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی چیکنگ ہو رہی ہے چیکنگ ہونے کے بعد یہ جو ایکسٹینشن ہے آٹومیٹیکلی یہاں پر لگ جائے گا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے ایڈ ہو چکا ہے اب یہاں پر آپ کا جو wallet ہے وہ آپ کو یہاں پر بنانا پڑے گا پہلے میں اس کو یہاں سے on کر لیتا ہوں یہاں پر اس کو permission دے دیتا ہوں تاکہ مجھے یہ یہاں پر دکھائی دے اب آپ کو یہاں پر اس کو click کرنا ہے جیسے آپ click کریں گے تو جس طریقے سے metamask install ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ کو اس کو install کرنا ہے آپ کو جو ہے نیا wallet بنانا ہے اگر آپ کے پاس پہلے کوئی wallet ہے مطلب کہ terra station اگر آپ کے پاس ہے تو آپ یہ والا جو portion اس کو skip کر سکتے ہیں جن کے پاس یہ wallet نہیں ہے وہ دیکھ لیں کہ اس کو کس طریقے سے بنانا ہے یہاں پر new wallet کے اوپر آپ کو click کرنا ہے اس قسم کا ایک pop up آپ کے سامنے آ جائے گا wallet کا جو name رکھنا چاہتے ہیں آپ وہ یہاں پر put کریں یہاں پر password put کریں یہاں پر password کو confirm کریں مطلب کہ دوبارہ سے لکھیں اور یہ جو seed phrase ہیں یہ آپ کو سنبھال کے رکھ لینے ہیں کسی کے ساتھ share نہیں کرنے اور یہ جو password ہے یہ بھی آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے metamask میں آپ کے پاس کیا ہوتا ہے صرف اور صرف اگر آپ کے پاس seed phrase ہیں یا اگر آپ کے پاس private کی ہے تو آپ اپنے wallet کو access کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ کے پاس password کا ہونا بھی لازمی ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ کو سنبھال کے رکھنی ہیں جو password آپ یہاں پر لگائیں گے اس کو اچھے طریقے سے سنبھال کے رکھنا ہے کسی کے ساتھ share نہیں کرنا اسی طریقے سے seed phrase کو بھی سنبھال کے رکھنا ہے کسی کے ساتھ share نہیں کرنا تو دوستو یہاں پر میں نے wallet name بھی لکھ دیا ہے password بھی put کر دیا ہے اور یہ جو seed phrase ہیں یہ میں نے سنبھال کے رکھ لیا ہے یہ صرف اور صرف wallet میں آپ کو بنا کے دکھا رہا ہوں میں اس کو use نہیں کروں گا یہاں پر ان کی جو terms and conditions ہیں آپ کو agree کر لینا ہے اس کے بعد next کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ next کے اوپر click کریں گے تو یہاں پر یہ کچھ options دے دے گا یہ کہے گا کہ جو چوتھا word تھا آپ کی list میں اس کو آپ select کریں اس کے بعد جو 7th word تھا اس کو select کریں تو میں کیا کروں گا کہ جو seed phrase میں نے سنبھال کے رکھے تھے اس میں سے دیکھوں گا کہ جو چوتھے نمبر پہ تھا وہ تھا doctor اور جو 7th نمبر پہ تھا وہ تھا nervous تو ان دونوں کو جو ہے میں select کر لیتا ہوں پہلے doctor کو sorry یہاں پر nerve ہے اس کے اوپر میں نے click کر دیا اس کے بعد create wallet کے اوپر آپ کو click کرنا ہے آپ کا جو wallet ہے وہ بالکل ready ہے یہ جو ہے آپ کا wallet address ہے اس wallet address کو آپ use کر سکتے ہیں کہیں سے بھی اگر آپ کو funds یہاں پر deposit کرنے ہیں تو آپ کو یہی wallet address چاہیے ہوگا یہاں پر آپ کو click کرنا ہے جیسے click کریں گے تو یہ address copy ہو جائے گا Binance کے اوپر چلے جائیں Kucoin کے اوپر چلے جائیں اور اس address کے اوپر آپ withdraw کر لیں جتنے tokens آپ withdraw کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو ہے آپ کا address ہے اس کے اوپر آپ funds کو بھیج سکتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ private key کو بھی سنبھال کے رکھ لیں مطلب کہ اس کو بھی نکال کے اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو simply کیا کرنا ہے کہ یہاں پر click کرنا ہے جیسے یہاں پر click کریں گے تو export private key کے اوپر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر یہ آپ سے password مانگے گا میں جو ہے یہاں پر اس کو password دے دیتا ہوں جیسے میں اس کو password دوں گا generate key کے اوپر click کروں گا تو یہ جو ہے آپ کی private key آپ کو یہاں پر دکھا دے گا اس کو آپ سنبھال کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ private key اگر آپ کے پاس ہے تو آپ دنیا میں کہیں پر بھی بیٹھ کے اس wallet کو use کر سکتے ہیں تو اب جب آپ کا wallet یہاں پر ready ہے آپ یہاں پر deposit کریں گے deposit کرنے کے بعد آپ کو چلے جانا ہے terra station کے اوپر جیسے ہی آپ terra station کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر connect کا option آپ کو دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو click کرنا ہے اور یہ جو میرا extension ہے میں اس کو یہاں سے connect کر لیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں connect ہو چکا ہوں آپ کے پاس جو luna tokens ہیں اس کو convert کرنا ہے UST token میں کیونکہ یہاں پر جو fees لگتی ہے وہ UST میں لگتی ہے تو یہ جو UST token ہے یہ آپ کو تھوڑا سا پہلے buy کر لینا ہے آپ کے پاس جتنا بھی luna ہے سارا کا سارا جو ہے UST میں convert نہیں کرنا ہمیشہ سے تھوڑا سا جو ہے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کیونکہ آپ کو یہاں پر وہ بھی fees میں کام آ سکتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ہے 0.017 تو میں کیا کرتا ہوں کہ 0.01 جو ہے convert کر لوں گا UST میں تقریباً 4$ کے مجھے tokens ملیں گے next کے اوپر میں کلک کروں گا transaction چلی جائے گی جو extension ہے وہاں پر transaction چلی جائے گی پہلے ہی آپ کو یہاں پر rate بتا رہا ہے اس کے بعد آپ کو swap کے اوپر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کو password put کرنا ہے password put کرنے کے بعد آپ کو post کے اوپر کلک کرنا ہے آپ کی transaction جو ہے ہو جائے گی آپ کے جو luna token سے وہ convert ہو جائیں گے UST میں تو دوستو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ transaction confirm ہو چکی ہے اب آپ کے پاس UST بھی آ چکا ہے تو اب آپ transactions کر پائیں گے لیکن یہ جو ہمارے پاس tera name service ہے یہاں پر کوئی بھی domain کو buy کرنے سے پہلے آپ کو simply کیا کرنا ہے کہ tera swap کو use کر لینا ہے کیونکہ اگر آپ کسی domain کو buy کر کے رکھ لیتے ہیں تو آپ کے funds وہاں پر چلے جائیں گے مطلب کہ domain لینے کے لیے آپ کو اپنے funds دینے پڑ جائیں گے تو پہلے آپ کیا کریں tera swap کو use کریں یہاں پر کچھ transactions کر لیں تاکہ کل کو اگر ان کا airdrop ہوتا ہے تو یہاں سے بھی آپ کو airdrop مل سکتا ہے تو فیلال کیلئے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس تقریبا 76 USD ہیں یہ جو ہے basically ان کا stable token ہے یہ 1 USD کے برابر ہے تو یہاں پر مجھے کیا کرنا ہے کہ سارے کے سارے جو ہے convert نہیں کرنا ہے ہمیشہ آپ کو تھوڑا سا بچا کے رکھنا ہے کیونکہ فیس بھی لگتی ہے تو اگر آپ کے پاس 75 کا option یہ دے رہا ہے تو آپ کو 73 جو ہے یہاں پر swap کر لینے ہیں ملیں گے تو یہاں پر میں swap کے اوپر click کروں گا دوبارہ سے transaction جائے گی دوبارہ سے مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ اپنا password جو ہے اس کو put کرنا پڑے گا password put کرنے کے بعد آپ کو post کے اوپر click کرنا ہے آپ کی جو transaction ہے وہ confirm ہو جائے گی تقریبا 10 second سے 20 second کا time یہاں پر لگ جاتا ہے تو دوستو یہاں پر transaction جو ہے confirm ہو چکی ہے اسی طریقے سے یہاں پر آپ کو 15 transactions کر لینی ہے یہاں پر ایک transaction کرنے پر تقریباً آپ کا جو ہے 1$ کی فیس لگے گی تو اگر آپ 5-10 transactions کرتے ہیں تو 5 سے 10$ کی آپ کے یہاں پر فیس لگ سکتی ہے لیکن یہ 5-10$ خرچ کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک chance بنا رہے گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ eligible ہو جائیں اگر ان کا airdrop ہوتا ہے تو آپ اس میں eligible ہو جائیں اور وہاں سے آپ کو اچھا کا سا profit ہو جائے تو میں نے آپ کو یہاں پر ایک transaction کر کے دکھا دی ہے لیکن اب میرے پاس صرف اور صرف لونہ tokens بچ گئے ہیں لیکن مجھے UST چاہیے ہوگا کیونکہ جو TNS service ہے اگر اس کو مجھے use کرنا ہے تو وہاں پر UST چاہیے ہوں گے domains کو buy کرنے کے لیے تو یہاں پر میں دوسری transaction بھی کر لیتا ہوں دوبارہ سے یہ password پوچھے گا یہاں پر میں نے password دے دیا یہ transaction کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو TNS جو ہے use کر کے دکھاؤں گا تو دوستو یہ جو transaction ہے complete ہو چکی ہے اب ہم چلے جاتے ہیں TNS کے اوپر Terra name service کے اوپر آپ کو یہاں پر کیا کرنا ہے کہ کچھ domains کو buy کر کے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پر ایک domain کو buy کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کا ایک chance بنا رہے گا کہ جس طریقے سے Ethereum name service نے ائر ڈروپ کیا ہے اسی طریقے سے اگر یہ ائر ڈروپ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو اچھا کا سا profit ہو سکتا ہے یہ لوگ openly کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں بہت زیادہ inspire ہیں ENS سے مطلب کہ جو ENS سے بہت زیادہ successful ہوا ہے انہی کو دیکھ کے یہ platform بنا ہے اور شروع میں ہی یہاں پر بہت زیادہ traffic آ گئی ہے بہت سارے جو domains ہیں وہ already purchase ہو چکے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو یہاں پر چار domains میں already buy کر کے رکھ چکا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چار domains ہیں یہ میں نے پہلے buy کر کے رکھ لیا ہیں سب سے پہلے میرا جو channel کا نام ہے میرے جو youtube channel کا نام ہے اس کو میں نے buy کر کے رکھ لیا تاکہ یہ میرے پاس ہی ہو اس کے بعد میں نے کیا کیا کہ youtube پہ دیکھا جو بڑے بڑے youtubers ہیں ان کے جو channel کے name ہیں ان کو میں نے buy کر کے رکھ لیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ crypto currency میں کچھ بھی ہو سکتا ہے جو cc ہے اس کا ایک چھوٹا سا tweet بھی لاکھوں ڈالرز میں بکتا ہے ilan masq کا ایک چھوٹا سا tweet بھی لاکھوں ڈالر میں بکتا ہے اس کو nft کر کے وہ بکی ہیں ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہاں پر اور جو dot com bubble ہے اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا یہ جو ہمارے پاس website کے name ہوتے تھے نا www.facebook.com dot com یہ جو dot com والا domain ہے اس کی بھی بہت زیادہ hype بنی تھی 90's میں بہت زیادہ جو ہے وہ ایک bubble بن گیا تھا prices جو ہے اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ آپ expect نہیں کر سکتے مطلب سوچ نہیں سکتے اتنی جو ہے ان کی value ہو جاتی ہے تو میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کچھ youtubers ہیں پہلے میں نے دیکھا جو بڑے بڑے youtubers ہیں کافیوں نے تو پہلے سے ہی buy کر کے رکھیں میں جو بچ گئے تھے جو مجھے دیکھے تو میں نے کیا کیا ہے کہ ان کے names کو buy کر کے رکھ لیا صرف اور صرف اس لیے میں نے buy کر کے رکھ لیا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو اگر یہ platform مشہور ہو جاتا ہے مطلب کہ famous ہو جاتا ہے تو یہ جو youtubers ہیں یہ مجھ سے اپنا جو domain name ہے وہ buy کریں گے ٹھیک ہے نا اگر یہ platform successful ہوتا ہے اور یہ جو youtuber ہے میرے پاس آتا ہے کہتا ہے کہ بھائی یہ جو domain تمہارے پاس ہے یہ مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا جتنے میں میں نے buy کیا ہے اس سے 50 گناہ 100 گناہ اوپر کی price کے اوپر ان کو دے دوں گا اور یہ خوشی خوشی لے لیں گے یہ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا یہ میں بات کر رہا ہوں دو سے تین سال آگے کی آگے ایسا ہو سکتا ہے صرف اور صرف speculation ہے کوئی شورٹی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو صرف ایک idea بتا رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو domain کس طریقے سے سرچ کرنا ہے کون سا domain buy کر کے رکھنا ہے تو یہاں پر اس چینل کا جو نام ہے وہ میں already buy کر کے رکھ چکا ہوں اسی طریقے سے یہ والا جو چینل ہے اس کو بھی میں buy کر کے رکھ چکا ہوں یہ لوگ جو ہے basically nft اس کو buy بھی کرتے ہیں یہ جو domain ہے basically nft کی صورت میں آپ کے پاس رہے گی اسی طریقے سے یہ جو دوسرا چینل ہے اس کے آپ سبکرائبر دیکھ سکتے ہیں 2000k سے زیادہ سبکرائبر ہیں اس کے اس کا جو name ہے وہ میں نے buy کر کے رکھا ہوا ہے اپنے چینل کا بھی رکھا ہوا ہے اب ایک چینل ہے جو کہ چھوٹا چینل ہے لیکن اس کا نام ایسا ہے nobscripto ٹھیک ہے یہ نام ایسا ہے کہ اس نام کو میں buy کر رہا ہوں میں صرف اس چینل کو buy نہیں کر رہا لیکن یہ نام ایسا ہے کہ میں اس کو buy کر کے رکھ لیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کل کو اس نام کی جو ہے value ہو nobscripto ٹھیک ہے تو اس کو مجھے buy کرنا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں سے اس کو copy کر لیتا ہوں یہ جو tns service ہے یہاں پر میں اس کو paste کر دیتا ہوں یہاں پر جتنے بھی space ہیں وہ آپ کو ختم کرنے ہیں کوئی بھی dot نہیں ہونا چاہیے کوئی بھی space نہیں ہونا چاہیے آخر میں بھی آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ جو ہمارے پاس o لکھا ہوا اس کے آخر میں بھی کوئی space نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو search کرنا ہے اگر یہ domain available ہے تو میں اس کو buy کر سکتا ہوں تو میں نے research کر کے رکھی ہوئی تھی تو یہ name جو ہے available ہے جیسے ہی میں available کے اوپر click کروں گا تو یہ کہے گا کہ یہ جو domain ہے اگر آپ کو buy کرنا ہے ایک سال کے لیے تو تقریباً 16$ جو ہے اس کی fees ہے میں اس کو کہتا ہوں کہ مجھے 3 سال کے لیے buy کرنا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ 48$ جو ہے آپ کے fees لگے گی یہاں سے جو wallet ہے اس کو میں connect کر لیتا ہوں wallet میرا connect ہو چکا ہے اس کے بعد یہ جو request to register لکھا ہوا ہے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ یہاں پر click کریں گے transaction چلی جائے گی آپ کے wallet میں یہاں پر آپ کو جو ہے password دوبارہ سے لکھنا ہے یہاں پر ہر transaction کے لیے جو ہے یہ password مانگتا ہے metamask میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر صرف اور صرف approval ہوتا ہے transaction ہوتی ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ سے password مانگتا ہے confirmation کے لیے اس کے بعد آپ کو post کے اوپر click کر دینا ہے آپ کی جو transaction ہے وہ ہو جائے گی اب جو ہے میں ویڈیو کو یہاں پر cut نہیں کر رہا تاکہ آپ کو صحیح سے ساری چیزیں سمجھ میں آ سکیں پہلی transaction ہوگی اس کے بعد آپ کو جو ہے 20 second جو ہے سبر کرنا ہے اس کے بعد ایک اور transaction ہوگی ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا سا سبر رکھنا ہے پہلے یہاں پر first transaction ہوگی اس کے بعد دوسری transaction بھی ہوگی جیسے ہی آپ کی پہلی transaction complete ہوگی تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوبارہ register now کے اوپر click کرنا ہے لوگ کیا سمجھیں گے یہاں پر کہ ہماری جو ہے transaction ہو چکی ہے مطلب کہ یہ domain ہمارے پاس آ چکا ہے ایسا نہیں ہے آپ کو دوبارہ سے یہ transaction کرنی ہے register now کے اوپر click کرنا ہے دوبارہ سے password مانگے گا آپ کو یہاں پر password دے دینا ہے جیسے آپ password دے دیں گے تو یہ دوسری transaction ہوگی اس کے بعد جو ہے یہ domain آپ کے نام پر register ہو جائے گا آپ کے wallet کے اوپر جو ہے یہ register ہو جائے گا مطلب کہ nft کی صورت میں آپ کے wallet میں یہ آ جائے گا تین سال تک آپ جو ہے اس کے مالک ہیں میں سمجھتا ہوں کہ دو تین سال بعد جب 13 جو ہے بہت زیادہ بڑا ہوگا اس time جو ہے اس کے جو domains ہیں ان کی اچھی خاصی value ہوگی ابھی صرف اور صرف میں نے 50$ دیا ہے تین سال کے لئے تین سال بعد میں جو ہے اس کو دوبارہ renew بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اگر کوئی لیتا ہے ٹھیک ہے اگر میں ایسے بھی جو ہے بیچوں تب بھی جو ہے اس کا profit مجھے ہوگا اتنا زیادہ بھلے نہ ہو لیکن پھر بھی مجھے profit ہوگا اور جو میرے چینل کا نیم ہے وہ میں نے 5 years کے لئے یہاں پر buy کر کے رکھ لیا ہے یہ جو دوسرے میں نے buy کیا ہے تین تین سال کے لئے کیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے میں نے 5 سال کے لئے buy کر کے رکھ لیا ہے 5 سال بعد میں اس کو دوبارہ renew کروں گا کیونکہ اس کو مجھے sell کرنا ہی نہیں ہے sell کرنے کے لئے یہ چار میرے پاس پڑے ہیں یہ جو دانت نکال رہے ہیں یہاں پر الگ الگ لوگ اگر یہ آئے تو ان کو دے دوں گا بیچاروں کو ٹھیک ہے نا دوستو تو یہ جو چینی بھائی دانت نکال رہا ہے اگر یہ کل کو آیا تو اس کو دے دیں گے ورنہ میرے پاس پڑا رہے گا تو دوستو یہ تھا سمپل سا پروسس کہ آپ ان دونوں platform کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک لونہ token بھی ہے تب بھی آپ دونوں platform کو use کر سکتے ہیں کیونکہ ایک لونہ token کی جو value ہے تقریباً 40$ کے اراؤنڈ ہے کو کوئن سے جو ہے آپ ایک لونہ کو جو ہے withdraw بھی کر سکتے ہیں پہلے تینچا transaction جو ہے آپ teraswap کے اوپر کر لیں اس کے بعد آپ tns کے اوپر آ جائیں ایک جو ہے آپ domain buy کر کے رکھ لیں ایک سار کے لیے اس کے لیے آپ کو 16$ لگیں گے تھوڑی بہت جو fees fees لگتی ہے withdraw کرنے میں اس میں یوں سمجھ لوگے total جو fees آپ کی لگ گئی 10$ کی لگ گئی تو مطلب کہ ایک ہی token کے اندر یہ آپ کا سارا کام ہو سکتا ہے surety کچھ بھی نہیں ہے کہ airdrop ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن جو d5 platforms ہیں ان کو آپ use کریں کیونکہ آنے والے time میں airdrops ہوتے رہیں گے ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے سارے airdrops ہوئے ہیں history اٹھا کے آپ دیکھ سکتے ہیں uniswap 1 inch dydx ابھی ens ہوا ہے peraswap ہوا ہے بہت سارے airdrops ہیں جو کہ 5-5-10-10-1000 کے airdrops ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر اگر آپ ان کے ساتھ interact کرتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں جو ہے آپ کا chance بن جائے گا آپ جو ہے ساری مچھلیوں کو نہیں کھا سکتے لیکن اگر آپ کے ہاتھ دو تین مچھلی بھی آ گئی تو آپ کا کام بن جائے گا ساری مچھلیوں کو ہم target نہیں کر سکتے یہاں پر 10-50 جو ہے platforms ہیں اس میں سے اگر دو اچھے platform بھی آپ کو airdrop دے دیتے ہیں تو آپ کا کام ہو جائے گا تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو support کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ مجھے تھوڑی سی motivation ملے میں time نکال کے آپ کے لئے ویڈیوز بنا سکوں آج کے لئے اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی ایک اور ویڈیو میں ایک اور نئے ائرڈروپ کے ساتھ